بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے دروت پاک اللہم صلی وسلم علیہ نبینا محمد و علیہ و صحبی اجمعین وارننگ 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 یہ آپ کو اتنے مزے کے لگنے ہیں کہ آپ نے اس کو بار بر بنانا ہے اور بار بر کھانا ہے تو میں آج آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں پوٹیٹوز کے ساتھ ایک نئی ریسپی ٹھیک ہے آپ کو جب یہ بنائیں گے تو آپ یہ کھائیں گے تو آپ کو اتنا مزا آئے گا بہت لا جواب ریسپی ہے یہ اس کے لئے میں نے لیا ہے تین بڑے بڑے آلو جن کو میں نے کٹ لگا کر کٹ لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے سالٹ کالی مرچ دھنیا ساتھ میں میں نے تین سے چار جوے لہسن کے لئے ہیں اور اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے تھری ٹیبل سپون آف کارن سٹارچ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں گی ٹو ٹی سپون آف بیکنگ پاودر ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کے اندر کارن سٹارچ ہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے یعنی کہ ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون اس طرح کر کے ایڈ کر کے اس کو اچھے سے اس کی ہم ڈو بنا لیں گے تو جب ہم نے اس کو بوئل کرنا ہے آلو کو ہم نے فوراں پانی سے نکال لینا ہے نہیں تو یہ پانی پانی ہو جائیں گے اور آپ کی ڈو صحیح نہیں بنے گی تو اس ڈو کو پھر میں نے ریپ کر کے فیفٹین منٹس کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو کورن فلاور کو نیچے پھلا کے اس کے اوپر یہ اپنی ڈو رکھ دوں گی پھر اس کو میں لمبے لمبے سٹرائپس میں کاٹ کے چھوٹے چھوٹے سکوئرز بنا لوں گی اور ساتھ ہی میں نے کھڑا کیا ہوا ہے آئل فرائے کرنے کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھے سے میں ڈو بنا رہی ہوں اور اس ڈو کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ ڈو سٹکی نہ ہو ٹھیک ہے اس لیے میں اس کے اوپر لگا لگا کے اس کو اچھے سے دوبارہ سے اس کو گوند رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ڈو سٹکی نہیں ہوگی اور بہت فلفی چپس بنے گی ہماری چپس کہلیں یا آپ اس کو کوئی اور نام دے لیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے یہ بہت ہی ڈیلیشیس بننے والی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر اور بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے اندر ٹو ٹی سپون آف چکن پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ چلیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اس کا ذائقہ اور زیادہ مزے کا آئے گا لیکن یہاں پہ میں نے ریڈ چلیز کی جگہ بلیک پیپر یوز کیا تھا تو اس لئے مجھے ریڈ چلیز ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو گولڈن ہونے تک فرائی کر لینا ہے تب تک آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور مجھے انسٹاگرام پر فولو کر دیں اور یہ رہی یمی یمی ریسیپی بہت یمی ہیں آپ کے بچوں کو بہت پسند آنا ہے یہ جو فرائیز کھاتے ہیں اس کی جگہ اگر آپ انہیں یہ بنا کر دیں گے تو وہ اور زیادہ خوشی سے کھائیں گے آپ یہ بچوں کو سکول لنچ میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے اور ایزا سنیک بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے شام کی چائے کے ساتھ اگر کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت یمی ہیں بہت خستہ سے ہیں جیسے کہ اب میں آپ کو دکھاؤں گی کھول کےک اندر سے بلکل یمی سوفٹ سا ہے لیکن اوپر سے بلکل کرسپی ہے اور گولڈن ہے کیمرہ یہاں پہ صحیح سے جج نہیں کر رہا لیکن یہ گولڈن کلر میں ہی ہے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ اور پیس آؤٹ